ایک خاتون نے سامپ پال رکھا جسے وہ بے حد پیار کرتی تھی سامپ تقریباً سات فٹ لمبا تھا جس نے اچانک ایک دن کھانا پینہ بند کر دیا خاتون نے کئی ہفتوں سامپ کو کھانا کھلانے کی کوشش جاری رکھی لیکن وہ آلموسٹ ناکام رہی جس پر خاتون اپنے پالتو سامپ کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی خاتون نے ڈاکٹر کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا جس پر ڈاکٹر نے سوال کیا کیا ہر رات سامپ آپ کے ساتھ سوتا تھا خاتون نے جواب دیا جی ہاں تو ڈاکٹر نے پھر سوال کیا جب سے اس نے کھانا پینہ چھوڑ رکھا ہے کیا یہ آپ کے جسم کے بے حد قریب لیٹ کر اپنے جسم کو اکڑاتا تھا جس پر خاتون نے برجستہ جواب دیا جی جی ڈاکٹر صاحب بالکل ایسے ہی ہے اور مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میں اپنے سامپ کو بہتر محسوس کرانے کیلئے اس کی کوئی مدد نہیں کر پا رہی ہوں ڈاکٹر نے خاتون کا جواب سننے کے بعد کہا موطرمہ آپ کا سامپ بیمار نہیں ہے بلکہ یہ آپ کو کھانے کی تیاری کر رہا ہے سامپ آپ کی جسامت کا روزانہ اندازہ لگاتا رہا ہے اور اس نے کھانا پینا اس لیے بند کیا ہے کہ آپ کو کھانے کیلئے وہ جگہ بنا سکے تو خاتون ماہر کی یہ بات سن کر سکتے میں آگئے ڈاکٹر کی بات سن کے اس واقعے سے دوستو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اردگرد موجود سامپوں کو پہچاننا ہے جو کہ آپ کے نہایت قریب ہوتے ہیں اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کے بارے میں اچھے خیال رکھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے آس پاس پھرنے والے لوگ آپ کے ساتھ کھانے پینے اور اٹھنے ویٹھنے والے تمام لوگ آپ کے ہمدرد ہوں آپ کے ساتھ مخلص ہوں بس جسٹ آپ نے انہیں پہچاننا ہے کہ وہ کون ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کے زیادہ قریب ہونے پر آپ کو ہی نقصان پہنچانے والے ہو ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ اتنے کلوز ہوں آپ کے کچھ راز جاننے کی کوشش کریں آپ کے وہ تمام ٹرکس آپ کے وہ تمام چیزیں جو آپ زندگی میں اپلائی کرتے ہیں اور آگے جاتے ہیں اس لیے قریب آتے ہوں کہ وہ سیکھ کے آپ کا ہی گلت ابوہجتے ہیں آپ کی گیچی کی اوپر پاؤں رکھتے ہیں تو دوستو ان لوگوں کو ضرور پہچانیے گا ورنہ ایک دن وہ آپ کو کھا لیں گے میں ہوں ہومیو پیزشن ڈاکٹر رسود محمود اگر آپ ہومیو پیتک طریقہ علاج کسی بھی بیماری یا کسی بھی میڈیسن کے بارے میں انفرمیشن لینا چاہتے ہیں یا آن لائن اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے نمبر پہ کال کریں یا میڈیسن آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئی ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کریں